اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے تو یہ راجی میرا ساگ جو ہے نا فائنل بن کے تیار ہو چکا ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ راج ٹھیک ہے اب بھی آستا آستا میں نے اس کے گیس بہت ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب بھی میں نے گیس کو لو کر دیا لو فلم کے اوپر نہ پکا رہی ہوں تو یہ جیسے ہی تڑکہ اوپر آئے گا بوننے کے لئے اب رکھا ہے تو میں نے اس کے اندر آپ لوگوں نے اگر وہ پتے کاٹ کے ڈال لیں تو ٹھیک ہے اگر کاٹ ہو گئے نہیں ہے تو پھر ہانڈ بلائنڈر کا آپ کو یوز کرنا پڑے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے یوز کیا تو یہ میرا ساگ بن چکا ہے تو طریقہ وہ ہے لیکن انڈ میں لسی کو ہم لوگ سکاتے ہیں اچھے طریقے سے لسی سوک جائے تو یہ میری امی کی رسپی ہے تو وہ بولتی تھی کہ لسی کی اس طرح ٹیسٹ رہتی ہے کچھ کچھ لسی نہیں جیسے ہوتی تو آپ نے لسی کو اچھے طریقے سے سکھونا ہے ڈرائی کرنا ہے اور جب تک اویل اوپر نہ آئے تو یہ ساگ جو ہے یہ تیار نہیں ہوتا کچھا کچھا رہے گا اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ میری رسپی نہیں ہے یہ میری امی کی ہے تو میں نے تو کبھی اتنا ساگ بنائی نہیں ہے جس طرح میری امی نے بنایا ہے تو میں نے اب بھی اپی بنانا سٹارٹ کیا تھوڑا ٹائم پہلے جیسے بڑے بچوں ہوئے تو تب سے پھر بنانا پڑتا ہے کیا کروں بچوں کے لئے تو یہ رہی بات ٹھیک ہے تو یہ رہا میرا ساگ آپ لوگ یہ دیکھواستاستا تیل اوپر آ رہا میں نے تیل ڈالا ہے آپ جو بھی ڈالو ڈال سکتے ہو تو یہ وہی دو بیگ جو میں نے آپ کو دکھائی تھے یہ وہی والے ہیں تو اب دیکھو کتنا ہے یہ دیکھو یہ اتنا زیادہ تو ہے ہی نہیں یہ بہت کم ہے یہ تو روٹی کے ساتھ نہیں کھائیں گے یا چاول کے ساتھ کھائیں گے یا چمچ کے ساتھ تو اب بھی اس کو پہنچ منٹ میں نے اور پکانا ہے اب آستا آستا ہوئے اوپر آ رہا ہے تو پورا ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے ساگ بنانے میں تو اسی لئے میں آپ کو یہ بات بات بار بار سوری بتا رہی ہوں کہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے لیکن جب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہم لوگ نہ پارلک کے اندر لسی نہیں ڈالتے کچھ لوگ نہ پارلک کے اندر لسی ڈالتے ہیں تو ہم نہیں ڈالتے ہیں ہمارا یہ الگ ایک ساگ ملتا ہے تو ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں جمعہ کا ساگ اور پاکستان پاکستان کا نا یہ جمعہ کا ساگ ہے اور ادھر بولتے ہیں روکٹ کا ساگ ٹھیک ہے تو کچھ لوگ پارلک کے اندر یہ میں نے بلینڈر ابھی یوز کیا ہے اس کے اندر تو اگر آپ لوگ کٹ کے ڈالو گئے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میرا ہانڈ بلینڈر ہے ایسے کرو اور مکس کٹنا بریک یہ جو ہوا اسی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ لوگ بنانا یہ بہت مزے کا بنتا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگا کے زختی میں کھاؤں گی لیکن بہت تھوڑا سا میری ساگ کے ساتھ اتنی بنتی نہیں ہے تو یہ وہی تھے جو دو بیگ آپ کو دکھائی تھے تو پارلک کے اندر ہم لوگ لسی نہیں ڈالتے کچھ لوگ وہ ڈالتے ہیں تو وہ مجھے ہر سمجھ نہیں آتا میں ایسا نہیں بور ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہوتا وہ پھر کیسے کھاتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے پارلک کے اندر لسی تھوڑا عجیب لگتا ہے ہم لوگ نہیں ڈالتے تو اس ہی کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی بنانا اور ٹرائی کرنا تو اوکے جی پھر خدا حافظ ابھی پانچ منٹ اور لگیں گے ڈیڑھ گھنٹا اس کو پورا لگا میں نے فلیم کو جو ہے نا لائٹ کر کے تو چلی یہی تھی ٹی وی دیکھنے تو اوکے جی پھر خدا حافظ خدا حافظ موسیقی